لاہور میں تاریخی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے کہا کہ لاہور دھاتا کی نگری ہے زرداری اور نواشریف اس انقلاب کو نہیں روک سکتے عمران خان نے کہا کہ رائیونڈ اور اسلام آباد والے سن لیں یہ عوام کا سلاب نہیں سو نامی ہے آسر ولی زرداری آپ نے بھٹو کا نام استعمال کر کے ظلم کیا تمہاری وجہ سے سولہ ہزار افراد خودکشیاں کر چکے ہیں غور سے سن لو یہ سلاب نہیں یہ سلامی آ رہی ہے عمران خان نے کہا کہ میاں صاحب تم نے پٹواریوں کا یہ کیا جلسہ کیا آپ آسر ولی زرداری جیسے مگر مچھ کا کیا مقابلہ کریں گے آپ مچھوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے میاں صاحب یہ پرسوں تم نے یہ کیا پٹواریوں کا جلسہ کیا ہے اگر کوئی جلسہ کرنا تھا تھوڑی سی شیری دکھانی تھی یہ گیدڑوں کا کیا جلسہ کیا ہے وہاں آپ آسر زرداری جیسے مگر مچھوں کا کیسے مقابلہ کریں گے آپ مچھوں کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ملک سے کرپشن ختم کر دے گی ایسا قانون بنائے گی کہ ہر کوئی اپنے احساسے ڈکلیئر کرے گا ورنہ ہم سیول نافرمانی کی طرف بھی جائیں گے اور سارے شہر بند کر دیں گے جتنے بھی پالٹیشن ہیں اپنے احساسے ڈکلیئر کرو اور اگر آپ نے نہ کیا ہم سیول نافرمانی کی طرف بھی جائیں گے اور سارے شہر بند کر دیں گے عمران خان نے صدر زرداری اور نون لیگ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ زرداری تو کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتا ہے آسر زرداری تم نے بھٹو کا نام استعمال کر کے کتنا ظلم کیا ہے کہاں ظلف کار علی بھٹو اور کہاں سے زرداری عمران خان نے پنجابی میں میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب ہن جان دے ہو تو ساڑی باری آن دے ہو میاں صاحب جان دے ہو ساڑی باری آن دے ہو نا عمران خان نے اعلان کیا کہ ہماری پالٹی تھانہ اور پٹواری کلچر تبدیل کر دے گی ہم پٹواری کو تو غائبی کر دیں گے اور تھانے کو تبدیل کر دیں گے عمران خان نے کہا کہ بلوچستان میں بڑا ظلم کیا گیا تحریک انصاف بلوچی بھائیوں کو ساتھ ملائے گی اور وہاں پر ملٹری اپریشن ختم کریں گے اور ٹارگٹ کلنگ پر بھی کابو پایا جائے گا انہوں نے کہا کہ وہ ڈالروں کے لیے امریکی جنگ لڑنے والے حکمرانوں پر لانت بیجتے ہیں تحریک انصاف امریکہ سے دوستی کرے گی مگر غلامی نہیں کرے گی 35 ہزار پاکستانی مروائے تم نے عورتیں بچے مروائے ڈالروں کے لیے جو لوگ بچے کسی کا بازو نہیں کسی کی ٹانگ نہیں ڈالر کے پوجہ کرنے والوں تمہارا ہم اعتصاب کریں گے انشاءاللہ امران خان نے کہا کہ بھارتی فور کشمیر سے نکل جائے چین سے ہر مدد لی جائے گی انہوں نے بتایا کہ وہ چینی حکومت کی دعوت پر چین جا رہے ہیں اور اقتدار میں آ کر ایسا قانون بنائیں گے کہ سیاست میں آنے کے لیے ہر شخص کو اپنے اساسے ڈیکلئر کرنا ہوں گے سیاسی پندتوں کا کہنا ہے کہ لاہور میں منارے پاکستان کے سائے تلے ہونے والا یہ جلسہ آہندہ عام انتخابات نے ملک کی سیاست کو نیا رکھ دے گا لاہور کے اس تاریخی جلسے میں امران خان نے اپنا منشور عوام کے سامنے رکھ دیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے عوام تحریک انصاف کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ محمد شاہد چودری نیوز وائیب لاہور